مدی پردیش بھاچپا میں گھٹ بازی کھلے عام دکھ رہی ہے تو کانگریس کے اندر خانے میں بھی کچھ کچھ لی پک رہی ہے پورو مکہ منتری کاملنات کو چھوڑ کر مدی پردیش کے باقی نیتہ آسان تشت بتائی جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کاملنات کی بڑتی لوگ پریتہ کانگریس کے دوسرے نیتاؤں کو کھل رہی ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ آلہ کمان تک اپنی ناراضگی ظاہر کر چکے ہیں آپ کہیں گے کہ خاموشی سے کیوں کانگریس کے نیتہ تو کھلے عام بولتے ہیں اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نیتہ آسان تشت ہیں وہ کچھ دن پہلے کاملنات کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے پرتی اپنی سانبوتی ظاہر کر رہے تھے اور کانگریس سے بھاچپا میں گئے جوترادت سندیا اور ان کے سمرتکوں پر بے ایمانی کا عاروب لگا رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کانگریس کے آسان تشتوں کو کانگریس میں ہی اپنا بھوشی تلاش نہ ہیں اسی لیے خاموشی سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اور موقع ملنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاملنات سے مرد پردیش کانگریس کے نیتہ خفا کیوں ہیں دراصل کاملنات مرد پردیش کانگریس کے عدیت چھونے کے ساتھ ساتھ نیتہ پرتی پکش بھی ہیں وہ تمام رنلیتک فیصلے بھی بہت جلد اور خود لیتے ہیں ان کے مرد درشن میں پردیش کانگریس کی آئی ٹی سیل زبردست کام کر رہی ہے اور سب سے بڑی دو باتیں جب سے جوترادت سندیہ نے کاملنات کی سرکار گرائی ہے تب سے مد پردیش میں ایک بڑے تپکے میں کاملنات کے لیے سانبوتی آئی ہے اور دوسری یہ کہ دموں کے اپ چناؤں میں کانگریس نے جس رنلیتی سے اپنے امید بار کو جتایا تب سے کانگریس میں اصنطوش بڑھنے لگا ہے مد پردیش کانگریس کے نیتاؤں کی حال یا بیانوں اور کار گزاریوں پر نظر ڈالیں تو اصنطوش نظر آتا ہے کاملنات خیمے کے ہی سجن سنگھ برما نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ ادھیکش یا نیتا پرتی پکش میں سے ہی کاملنات جی کو اپنے پاس ایک پد رکھنا چاہیے دکویجے سنگھ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا تھا کی اب یواؤں کو موقع دیا جانا چاہیے ادھر بزوار کو ہی کانگریس پردیش پرباری سنجے کپور نے عرون یادو اور عجی سنگھ راہل سے الگ الگ ملاقاتیں کی جس کی رپورٹ ویگ مقل واسنک یعنی مد پردیش کے پرباری مہسچی مقل واسنک کو دیں گے بہرحال کاملنات کا یہ کہنا کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں موپال میں رہ کر ہی پردیش کی راجنیتی کروں گا یہ بات کئی کانگریس کے نیتاؤں کی گلے میں سانسے اٹھکا دیتی ہے اور اسنتش نیتاؤں کو خود کی اور پریوار جنوں کے راجنیتی بھوش کی فکر ستانے لگتی ہے اب قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ جب کاملنات سوست ہو کر دلی سے واپس لوٹیں گے تو شاید وہ کسی ایک پت سے استیفہ دے دیں گے یا پھر اسنتشتوں کو سنتشت کر دیں گے دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کانگریس کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہمیں دی دیئے اجازت اپنا دوستوں رشتہ داروں اور آس پاس کے سبی لوگوں کا خیال لکھئے گا شکریہ